اس ہو کر یہاں سے کہہ کے گئے کہ میں نے جو ساری عمر کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کلام یا وہ تک چلے گئے میں نے کہا یہ جو مورخ یہ بتائے گا کہ ان میں یہ چینج کیسے آیا یہ بہت بڑا چینج ہے اور جو جانتے ہیں محمد علی جنہ کو وہ من کے معلوم ہے کہ وہ اصول کا کتنا پکا تھا وہ یوں ہی بدلنے والی سیاست نہیں جانتا تھا یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اس کے اندر کیوں اس نے خود ہی اپنی صاحب کا ساری زندگی کے جس قدر بھی اصول تھے ان کو اتحاق کے رکھ دیا ایک نیا مسئلہ کا اختیار کیوں کیا تھا کس بنابے کیا تھا یہ جواب جو شخص دے سکے گا وہی قائد آدم کی سوانی عمری لکھ سکے گا وہی پاکستان کی تاریخ کی تاریخ لکھ سکے گا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تمہیدن اقبال کو ساتھ لے آنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات جو تھی پہلے کہی تھی لیکن تحریک کی روح سے تو یہ قائد آدم نے یہاں یہ بات شروع کی وہ کیوں یہ چینج ان کے اندر آیا کس بنابے آیا کیا وہ چینج تھا جو ان کے اندر آیا یہاں سے یہ بات جروع ہوتی ہے اور یہ بات تھی جو انہوں نے آگے کہی کہ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ میں مولا ہوں لیکن میں نے اپنے طور پر قرآن کریم کا جو متعلیہ کیا ہے اس بناب پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ مسلک جو تھا پہلے کا وہ قرآن کے خلاف تھا اس لئے غلط تھا یہ مسلک قرآن کے مطابق ہے اس لئے میں اس کو لے کے آیا ہوں عزیز آن امان کوئی بھی آپ نے بائیغرافی قائد آزم کی دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں ان کے بھی جشن ولادت بھی اور جشن وفات بھی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈیو بھی اور پاکستان یوم پاکستان بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ جو ان کے جہاں سے وہ پٹری بدلی ہے انہوں نے جہاں سے ایک متفارک لائن آئی ہے ساری پچھلی زندگی کو تھیا کے ایک نیا اصول لے کے آئے ہیں یہاں سے بات شروع ہونے والی بات ہے اور یہ تھی جو قرآن کے مطابق کہ ان کے ساتھ تب اللہ نہیں ہو سکتا جیسی بات اب میں نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا موں اور بڑی بات میں کیا عرض کروں اب تو میں کہوں گا بھی تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے کہ ہے اس لئے میں کہیں کہتا ہی نہیں آپ سے وہ بھی نہ رہے جو اس کی تائید شہادت دے سکتے تھے وہ بھی نہ رہے دس برس تک قائد عاظم کے ساتھ مجھے تو سعادت حاصل رہی ہے ان کی ساتھ میں ید کی یہی معاملات تھے قرآن کے جو ان کے ساتھ بحث میں آیا کرتے تھے مجھے اس کی سعادت حاصل ہے میں اس کا کوئی صلح یا معافضہ نہیں لینا چاہتا سوال ہی نہیں تھا یہ تھی جیس اور پھر وہ اس طرح راست کر گئی تھی ان کے قلب کی اندر کے آپ دیکھئے کہ آخری دم تک وہ کسی معاملے میں ایسے نہیں آئے جہاں ہندووں کے ساتھ تولہ کا ذکر آ رہا ہوتا ہے ٹریٹی آئے گی معاہدہ ہوگا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاش نہ رہے ہیں یہ تھا پاکستان کی بنیاد بننے کا یہ تھا جذبہ محرقہ یہ تھا انقلاب اور تبدیلی جو ان کے اندر آئی اور یہ صدقہ تھا اقبال کے سارے ہونے یہ بنیادیں یہاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بنیاد پہ جب یہاں پہلے 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 پارلیمنٹ بن رہی تو پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے غیر مسلموں کے بنایا مجلس قانون ساتھ جس مجلس نے قانون بنانا تھا ان کے ہی الفاظ میں کتاب اور سنت کی بنیادوں پہ اس مجلس میں قانون ساتھ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو نہ کتاب کو مانتے تھے جو نہ سنت کو مانتے تھے کیا ہوا انہیں ایک قوم جو فرض کر لی بنیاری ڈھائ گئی پاکستان میں نے لکھایا اپنے اکیدہ پہ ان دنوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ جو دو قومی نظریہ لے پھرتے ہیں یہ محمد علی جلہ کی وکیلانہ حربہ ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے وہاں ہم ان کو ڈانتے تھے یہاں جب آکے انہوں نے یہ کیا اور اس سب سے بڑی مضلے سے قانون ساز کے اندر وہ غیر مسلم بھی سارے شامل تھے میمبر کی حصیت تھے ایک قوم انہوں نے کہا جو ہم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا نہیں آپ کیا کہتے ہو غیر پاکستان پر یہ ایمان کی بنیادوں کی اوپر قوم بنی ہوئے ہیں اور وہ تو بارہ بنی تھی اس کے بعد اس تمام دوران میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں یہ تو قومی نظریہ تو سوال ہی نہیں ہم مسلمان قوم نہیں الگ بن سکے تو دوسروں کے ساتھ مل کے کہنے پر کرنے کا کام یہاں آگے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کی اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم بنایا جاتا ہے ایک امت بنایا جاتا ہے پیدائش کی روح سے کوئی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے پیدائش کی روح سے ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جیسے عرائی برادری کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عرائی ہوندہ نا وہ کیسے عرائی ہوتا ہے وہ کیسے راجبوت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے بیانی اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں کہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا یہ اسلام نہیں پاکستان کی بریادے یہ نہیں بس نظریہ پاکستان پر زور دیا جاتا ہے آج تک کوئی بتا دیسا قائد میں سے کسی نے نہیں بتایا نظریہ پاکستان ہے کیا بنیادیں اس لئے کب زور ہو گئیں ہیں نظریاتی مملکت تو کہا جاتا ہے یہ نظریات تھے دو ہی نظریہ تھے اشتراک ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک علاق کاؤں اور تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق معاملہ ختم یہ دو نظریہ پاکستان نہ وہ رہا نہ یہ رہا اور پھر اور ہمارے لئے مصیبت ہوئی اگر کھلے بندوں یہاں آکے ہم ان دونوں کو تیاغ دیتے اور کہتے کہ نہیں صاحب جس طرح سے دنیا کی اور مملکتیں اور قومیں ہوتی ہیں اسی قسم کی یہ ایک چیز ہے تو کھلے بندوں ایک طرف تو ہم ہوتے پھر سیکلرزم کی بنیاد کی اوپر سارے معاملات حل ہوتے یہ کہنے کی جورت نہیں نام آتا ہے اسلام کا اور ہو وہ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اب اس میں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے نبانہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نام جو اسلام کا لیا جاتا ہے پھر اس کی تاویلیں کی جاتی ہیں صاحب صاحب اے اسلامی قوانین صاحب یعنی اسلام کی دیفنیشن ہی کوئی کی گا تب تو میں نظریہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں سمجھا رہا اسلام نہیں کوئی بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے ایک اجتباہ میں کھڑے ہو کے دو لیڈر الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی بنیاد کی اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں تو قرآن میں عزیزہ نے من یہ جو چیزیں دی ہیں کہ ان کے ساتھ تودہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں ہو سکتے یہ الگ قوم ہیں تم الگ قوم ہو یہ حضب الگ ہے تم حضب اللہ ہو یہ حضب الشیطان ہیں ان کے ساتھ معاملات میں ٹریٹی ہو سکتی ابھی کہا کہ وہ جو عورتیں ان کی ادھر سے آئیں ہیں ان سے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہماری ادھر چلی جائیں گی یہاں کی تو جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تم دے دو گے تمہاری ادھر سے آئیں ہیں تو تم نے کیا ہم دے دیں گے یہ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک معاہدہ ہے اور اس قسم کے معاہدے ہیں صلحہ حدیبیہ جو تھا سب سے بڑا معاہدہ تو وہ تھا یہودیوں کے ساتھ اتنے معاہدے کی حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ معاہدے کی ان میں یہ یہودی عیسائی بھی شامل تھا ٹریٹیز معاہدات اور بات ہیں برابر کی سطح پہ وہ ہوتی ہیں مودت محبت تولہ یہ چیز نہیں ہو سکتی اور یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ جنہوں نے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انہوں یہ کہہ دیا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَعَاؤُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبَدُونَ مِیدِ اللَّهِ پوری قوم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم سے اور تمہارے یہ جو حکمران اور مابود بنے پھرتے ہیں ہم ان تمام سے قطع تعلق کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی کفر نہ بے کن تمہارے ساتھ کفر کا ظلوک ہے ہمارا بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتُوا وَالْبَغْدَاوُوا عَبَدًا